بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید شام کے چھے بجے تھے میں دروازے کے قریب ہی ٹہل رہی تھی اپنی شاہر کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری تیوری پر بل پڑ گئے کہ سامنے میرے شاہر کی بجائے ایک عورت کھڑی تھی جو تقریباً لڑکھڑا رہی تھی اور اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے جو مدھم ہو چکے تھے میں نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن میری حیرت اس وقت بڑ گئی جب اس کے پیچھے میرے شاہر بھی کھڑے نظر آئے میں نے کہا آدل یہ آپ کسے گھر لے آئے ہیں کون ہے یہ اور ہمارے گھر دل میں عجیب سے اندیشے سر اٹھا رہے تھے میں نے آدل سے ایک ہی سانس میں گئی سوال کر ڈالے کہنے لگے نوشین ابھی زیادہ باتیں مت کرو مجھے اپنے آفیس کسی کام سے واپس جانا ہے تم اس لڑکی کو اندر لے جاؤ سمجھو کہ یہ میری بہن ہے اس کا خیال رکھنا اس کی حالت نازک ہے آدل نے اتنا کہا اور دروازے سے ہی پلٹ کے وہ اس قدر جلدی میں تھے کہ میں ان سے مزید کوئی سوال نہیں کر سکی لیکن عورت کی حالت بہت کچھ کہہ رہی تھی وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی اور اس کے چہہے پر نشان بھی پڑے ہوئے تھے میں اسے اندر کمرے تک لے آئی اس کی حالت عجیب سی تھی وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں چل رہی تھی اس سے تو کھایا پیا بھی کچھ نہ جا رہا تھا میں نے جلدی سے اسے حلدی والا دودھ گرم کر کے دیا مہمان نوازی اور انسانیت کا تقاضی تھا کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی لڑکی نے بڑی مشکل سے دودھ پیا اور اسے جلدی سے نیند آ گئی وہ سو گئی اور میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی نہ جانے یہ کون لڑکی ہے عادل نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میں سوچنے لگی تھوڑی دیر کے بعد عادل کا فون آ گیا میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ انہوں نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا کہنے لگے میں شہر سے دو دن کے لیے باہر جا رہا ہوں تم اپنا اور اس لڑکی کا خیال رکھنا میں گھر آؤں گا تو تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مجھ پر شک کرنے کی کوشش بھی مت کرنا تم جانتی ہو میں صرف اور صرف تمہارا ہوں تم سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا میں تو اپنے شہر کی اس بات سے تقریباً مطمئن ہو گئی تھی اس لڑکی کی خدمت کرنے لگی اسے دودھ اور دوہ وقت پر دیتی رہی دو دن میں کھا پی کر اس کی حالت بھی سنبھل گئی تھی میرے شہر کے کہنے کے مطابق یہ لڑکی ہماری مہمان تھی مگر اس نے اپنا موں بلکل بند رکھا ہوا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو میں نے اسے اس کا نام پوچھا اس نے اپنا نام سائمہ بتایا میں نے کہا تم میرے شہر کو کیسے جانتی ہو اس بات پر وہ بلکل خاموش ہو گئی اب آپ ہی بتائیں میں شک نہ کرتی تو کیا کرتی خیر میں نے اس سے زیادہ پوچھ کچھ نہیں کی میں جانتی تھی کہ میرے شہر گھر آ کر مجھے سب کچھ بتا دیں گے میں شہر کو فون کرنے لگی تقریباً ان کو گئے ایک سے ڈیر دن ہو گیا تھا وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے سخت پریشانی نے مجھے آن گھیرا پھر اگلے دن دوپہ کے وقت آدل کا فون آیا کہنے لگی کہ دکاندار بشیر تمہیں آج دروازے پر آ کر گوشت اور ضروری سامان دے جائے گا اچھا سا کھانا پکا لینا کچھ مہمان آ رہے ہیں ان کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے کہ کہیں میرے شاہر نے کوئی دوسری شادی ہی نہ رچالی ہو اور اب مجھ سے یہ بات چھپا رہے ہوں یا پھر ایک ہی بار بتانا چاہتے ہوں یا خدایا ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی میں سوچنے لگی تھوڑی دیر کے بعد دکاندار بشیر گھر کے دروازے پر آ گیا اس نے اچھا خاصا گوشت اور کیمہ وغیرہ مجھ ہی دیا میں نے بے دلی سے کھانا بنایا کچن میں تھی کہ وہ لڑکی اٹھ کر باہر آ گئی اب اس کے چہرے پر تھوڑی دروازگی آ گئی تھی مجھے کہنے لگی اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کی مدد کر دوں اس کا یہ رویہ بھی عجیب تھا جیسے وہ میرے گھر کی فرد بننے کی کوشش کر رہی ہو میں نے کہا تمہیں کوئی ضرورت نہیں میرے گھر کے کام کرنے کی تم مہمان ہو مہمان بن کر رہو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا رویہ تلخ ہو گیا تھا وہ اپنا سا مو لے کر اندر چلی گئی میں نے شام تک سارا کھانا تیار کر لیا اب مہمانوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو میری نند ساس اور چھوٹا دیور کھڑے تھے ان کو دیکھ کر مجھے اپنا موٹ سہی کرنا ہی پڑا کیونکہ یہ لوگ تو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ میں اور میرا شاہر آپس میں ذرا لڑے سہی اور یہ لوگ تماشا دیکھیں سو میں نے چہرے پر مسنوئی مسکراہت سجالی مگر میری نند کو عادت تھی کہ وہ گھر کے کونے کونے میں ہر چیز کی تلاشی لیتی کوئی نئی چیز لے لیتی تو اس کے قیمت لازمی پوچھتی میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے سائمہ کے کمرے سے دور رکھوں مگر یہ اس کے بھائی کا گھر تھا اسے کون رکھ سکتا تھا وہ میرے کمرے سے ہوتی سائمہ کے کمرے تک پہنچی گئی سائمہ کو دیکھ کر اس نے کافی سوالات مجھ سے بھی کیے اور اس سے بھی تھوڑی دیر کے بعد کچن میں آ کر ہاتھ باندھے مجھ سے پوچھنے لگی نوشین بھابی یہ لڑکی کون ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی نے اسے یہاں مہمان بنا کر رکھا ہے لیکن اس کا چہرہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے اور پھر اس کی حالت دیکھی ہے اپنی نند کے مو سے یہ باتیں سن کر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ میں پانچ سال ہو چکے تھے شادی کو لیکن ابھی تک اپنے شاہر کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تھی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں وہ عورت پیٹ سے تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس سے آگے میں سوچ نہیں سکی یہ احساس انتہائی تکلیف دے تھا میں اپنے شاہر کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی خیر میں نے دل پر پتھر رکھ کر سبر کیا اپنی نند کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا مگر اس نے میرے دل میں شک کا بیچ بو دیا تھا اب میں بے سبری سے آدل کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر آئیں اور مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتائیں آخر ایسی بھی کیا مصروفیت کہ وہ دو منٹ مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے دس پجے کے قریب وہ گھر آئے تو میری نظر ان پر پڑھتے ہی سمجھ گئے کہ میں اپنے دل میں سوالوں کا بوچھ لیے بیچی ہوں مگر ہمیں اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ گھر میں مہمان بیچے ہوئے تھے نہ جانے ان لوگوں نے آج ہی کیوں آنا تھا مجھے کچھ گڑبر لگ رہی تھی شاہر کا رویہ بھی عجیب سا تھا تھوڑی دیر کے بعد سب مہمانوں نے کھانا کھایا اور تقریباً رات کے گیارہ بجے یہ لوگ رکست ہوئے تب میں اپنے شاہر کا سر کھانے لگی مجھے بتائیں آدل یہ لڑکی کون ہے جانتے ہیں آپ آئیشہ جی بجی باتیں کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے اف خدا کے لیے ناشین چھپ کر جاؤ میں ایسی حرکت کیوں کروں گا اگر کرتا بھی تو تم سے کیوں چھپاتا کیا دوسری شادی کو چھپانے والی بات ہے اپنے شاہر کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی مجھے تنگ مت کرو نید آ رہی ہے دو دن سے تھکا ہوا آیا ہوں جانتی نہیں ہو میری کیا حالت ہو رہی ہے اس بارے میں صبح بات کریں گے کمال ہے آدل مجھے نین نہیں آ رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح بات کریں گے مجھے تو آ رہی ہے نا یہ کہہ کر انہوں نے لائٹ آف کر دی اور سو گئے تھوڑی در میں ان کے خراتوں کی آواز کمرے میں گون رہی تھی اور میرے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے مجھے اپنے شاہر کی سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر وہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں ان کی ہر پل خدمت کرتی کبھی ان سے انچی آواز میں بات تک نہیں کی اور وہ تھے کہ میرے احساسات کی انہیں کوئی قدر نہ تھی اگلے دن وہ صبح صویرے اٹھے تو میری زبان پر یہی سوال تھا ناشتے سے پہلے انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے خدا کے لئے نوشین اتنا شک مت کیا کرو جب کہا ہے کہ تمہارا ہوں تو تمہارا ہوں یہ لڑکی میرے دوست ماجد کی بیوی ہے ماجد نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسے واپس اس کے گھر پہنچا دوں اتنی سی بات ہے اور تم ہو کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو شاہر کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہیں ہوئی ماجد ان کا بیسٹ فرن تھا وہ اس کے بارے میں اکثر بات کرتے تھے لیکن میں کبھی ماجد کی فیملی سے نہیں ملی تھی یہ تک نہ جانتی تھی کہ ماجد کے گھر میں کون کون ہوتا ہے شاہر اپنے دوستوں کا ذکر کم ہی کرتے تھے نہ ہی انہیں گھر بلاتے تھے ان کی یہ بات تو اچھی تھی لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ اپنے شاہر کے ہر ملنے جلے والے کا پتہ ہونا چاہیے اس طرح ان کے بارے میں معلومات رکھی جا سکتی ہیں مگر میں نے کبھی یہ چاننے کی کوشش نہیں کی کہ ماجد کون ہے بہرحال میں چپ ہو گئی اس طرح شاہر سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ مجھے کچھ نہیں بتانے والے تھے خیر اب میں عادل کے فون پر نظر رکھنے لگی انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا ان کے فون کا کوڈ بھی میرے پاس ہی رہتا تھا اور نہ ہی عادل تبدیل کرتے تھے میں نے عادل کے فون سے ماجد کا نمبر لے لیا ان کے آفیس جانے کا انتظار تھا دن کو میں نے ماجد کو کال کرنی تھی باتوں باتوں میں اس سے پوچھ لیتی کہ اس کی بیوی آج کل کہاں ہے کیونکہ مجھے یقین نہ تھا کہ یہ عورت ماجد کی بیوی ہے میں نے اس کے سامنے کئی بار ماجد کا نام لیا نہ ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر ابرہ یقینن یہ ماجد نہیں کسی اور سے منصوب ہے اگلے دن عادل کے آفیس جانے کے بعد میں نے اپنے فون سے وہ نمبر ملایا یہ فون ماجد ہی کا تھا میں نے اسے بتایا کہ میں عادل کی بیوی ہوں سلام دعا کے بعد میں نے کہا عادل بھائی آپ اپنی بیوی کو یہاں سے کب لے جائیں گے مجھے اس کی حالت پر ترس آتا ہے آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میری بات سن کر ماجد کو تو جیسے بجلے کا جھٹکا لگ گیا بھابی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خورم اپنے گھر میں ہوں کیا اس نے آپ سے کچھ کہا ہے مجھے اپنا جواب مل گیا تھا میں نے ماجد کی بات کا جواب بھی نہ دیا اور فون کار دیا تن بدن میں آگ لگ گئی تھی شاہر نے پہلی بار مجھ سے جھوٹ بولا یہ مرد بھی اعتبار کے کتنے کچھے ہوتے ہیں ان پر بھروسہ کر کے عورت ہمیشہ نقصان میں ہی رہتی ہے میں نے سوچا لیکن میں اس لڑکی کے ساتھ تو سختی کر سکتی تھی یہی سوچتی میں دندناتی اس کے کمرے میں آگئی دیکھا تو وہ سو رہی تھی اسے سوتا دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا اس نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے اب میرا غصہ انتہا کو چھو رہا تھا میں نے اسے بالو سے پکڑ کر اٹھایا میں نے لڑکی کو بالو سے پکڑ کر بیٹ پر بٹھا دیا اٹھ گئی میں اس پر برس پڑی بول خبیص عورت کون ہے تو کیا چکر چل رہا ہے تیرا میرے شوہر کے ساتھ بتاتی کیوں نہیں میں اسے مارنے لگی وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے چیخنے چلانے لگی مجھے اس پر ترس آ گیا آس پاس سے لوگوں کی آنے کا بھی خطرہ تھا پھر مارنے سے کیا ہونا تھا کون سے اس نے مجھے اپنی سچائی بتا دینی تھی سوچا کہ اس سے بات نکلوانے کی کوشش کرتی ہوں تب میں اس کے سامنے بیٹھی اور آخری بار پوچھا بتا دو کون ہو تم میرے شوہر سے تمہارا کیا تعلق ہے ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گی خود سوچو اس حالت میں تم کہاں جاؤ گی عادل تو نہ جانے کب آفیس سے آئیں گے تم میرے رحم و کرم پر ہو لہٰذا سچ سچ مجھے بتا دو کہ کون ہو تب اس نے اپنے لب کھولے بی بی مجھ پر شک نہ کریں مجھے عادل صاحب نے چپ رہنے کا کہا تھا آپ کو یہ شک ہو رہا ہے تو مجھے اپنی کہانی بتانا ہی پڑے گی میرا نام سائمہ ہے میرے بابا چوکیدار تھے وہ جہاں ملازمت کرتے تھے وہ آفیس آپ کے شاہر کا تھا آپ کے میاں عادل صاحب میرے بابا پر کافی مہربان تھے انہوں نے ہمیشہ بابا کی مدد کی اور ان کا خیال رکھا بابا بھی ہمیشہ عادل صاحب کی گھر میں تعریفیں کیا کرتے تھے ایک تو بار عادل صاحب بابا کے بلانے پر ہمارے گھر بھی آئے تھے بابا نے بتایا کہ عادل صاحب کافی امیروں کبیر اور صاحبی حیثیت ہیں اسی لئے ہمارا خیال رکھتے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے مگر کچھ دن سے میرے دل میں عادل صاحب کا نقش رہنے لگا میں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگی میں دل میں سمجھتی کہ اگر میرا کوئی شاہر ہو تو عادل صاحب جیسا ہو میرے دل میں ان کے لئے جذبات تو نہیں تھے لیکن انہیں دیکھ کر میں یہ ضرور سوچتی کہ میرا شاہر ان جیسا ہو بلاخر میری نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اب میں جہاں جاتی میری نظریں عادل جیسے کسی شخص کو تلاش کر رہی ہوتی ایک دو بار بابا کے کام سے آفیس جانا ہوا بابا مجھے لے کر گئے تو وہاں میری ملاقات احمد علی سے ہو گئی احمد علی بابا کے آفیس میں ہی کام کرتا تھا احمد علی کی ملازمت ایک آفیس بوئے کی تھی وہ سارا دن آفیس میں فائلز اٹھانے کا کام کرتا لیکن اس کی شخصیت بھی کافی اچھی تھی ظاہر ہے عادل صاحب کے دفتر میں جو کام کرتا تھا آتے جاتے میری احمد علی سے باتچیت ہو جاتی رفتہ رفتہ یہ باتچیت ایک عجیب سے رشتے میں بدلنے لگی مجھے لگنے لگا کہ احمد علی بھی آپ کے شوہر عادل کا عکس ہے اس میں کوئی تو بات تھی جو عادل صاحب نے اسے یہاں رکھا تھا ویسے بھی مجھ جیسی لڑکی کسی آفیسر سے بیہانے کے خواب کب دیکھ سکتی ہے مگر احمد علی کے کپڑے اور بات کرنے کا انداز بلکل ویسا ہی تھا جیسا میں چاہتی تھی اس بات کا اندازہ اب احمد علی کو بھی ہو گیا تھا کہ وہ میرے لئے کتنا خاص ہو گیا ہے میں اسے نہ دیکھتی تو چین نہ آتا ہماری دوستی اب باتو سے ہوتی موبائل پر پہنچ گئی تھی میں اسے رات بھر باتیں کرتی احمد علی نے میرے حسن کی خوب تعریفیں کی اتنے قصیدے پڑھے کہ میں تو پاگل ہو گئی اور پھر رفتہ رفتہ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا وہ کہتا کہ اس کا گھر میں کوئی نہیں ہے وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے دوست بھی بہت کم ہیں کیونکہ وہ محنت بہت کرتا ہے اور جلد ہی وہ ایک ایسا آفس بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جیسا کہ آدل صاحب کا ہے کیونکہ وہ اس کام کو سمجھ چکا ہے اس کی باتیں سن کر میں خوشی سے پاگل ہو جاتی اس کے پاس ہر روز کوئی نیا منصوبہ ہوتا جس سے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے تھے ایک دن احمد نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں لیکن مجھے محنت کرنے کے لئے سکون درکار ہے جب تک میں اپنے ذہن میں پرسکون نہیں محسوس کروں گا یک سوئی سے کام نہیں کر سکوں گا اب تم ہی بتاؤ میں تمہاری لئے کیا کروں میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے میں اگر گھنٹوں تم سے باتیں کروں گا تو پھر کام کب کروں گا اس کی بات سہی تھی یک سوئی سے کام کرنے کے لئے ہم دونوں کا سیٹ ہونا ضروری تھا کم از کم نکاح ہو جاتا تو ہماری بیچینی دور ہو جاتی کہ ہم ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے ہو جاتے مگر بات اببہ کی تھی اببہ کبھی بھی احمد علی کو میرا ہاتھ نہ دیتے اببہ کو منصبی قسم کے نوجوان پسند تھے جبکہ مجھے احمد علی جیسے مورڈن لڑکے ہی پسند آتے تھے جلد ہی احمد علی نے مجھے اس بات پر اکسانہ شروع کر دیا کہ میں گھر چھوڑ کر اس سے شادی رچالوں اور میں تو پہلے ہی اس کے پیار میں پاگل ہو چکے تھی اس کے پیار سے کہنے پر گھر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی یہ بھی نہ سوچا کہ میرے پیچھے میرے باپ کا کیا ہوگا پھر ایک رات میں اپنے باپ کی دہلیز پار کر کے احمد علی کے ساتھ آ گئی احمد علی نے مجھ سے نکاح کیا اور ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا مجھے یہاں آ کر خوشی محسوس ہوئی اب میں اپنے نیک زندگی کے خواب بننے لگی نکاح کے بعد ہماری زندگی میں سکون آ گیا تھا بس احمد علی کے اچھے دنوں کا انتظار تھا لیکن شادی کے بعد احمد علی کا رویہ بدل گیا اس نے بابا اور آدل صاحب کے در سے ناکری بھی چھوڑ دی اپنی سنیا میں اکیلی رہ گئی تھی اپنے حالات کا مقابلہ کرنے کیلئے بابا تو ظاہر ہے میری شکل دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں احمد علی کی ہر بات مانوں اور اس سے کوئی گلا شکوا نہ کروں ایک دن کی بات ہے احمد علی کھڑ لیٹ آیا اس کے مو سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی وہ نشہ کرنے لگا تھا بابا اور آدل صاحب سے چھپ کر آخر وہ غلط دوستوں کی صحبت کا شکار ہو گیا ہم مشکلات میں گھر گئے تھے میں اس سے کوئی سوال کرتی تو مجھے مارنے پیٹنے لگتا اب مجھے اپنے باپ کی یاد آتی لیکن میں ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی کاش مجھے پتا ہوتا کہ بابا مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو میں مزید اس جہانم میں نہ رکھتی ایک دن دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو سامنے آدل صاحب اور میرے اببا کھڑے تھے غالباً اببا نے آدل صاحب کی مدد لے کر مجھے ڈھونڈا تھا اببا کو دیکھتے ہی میں ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کچھ عرصے بعد اببا نے میری طلاق کروا دی لیکن ان کا اعتبار مجھ سے اٹھ گیا تھا میں ان کی نظروں میں گر گئی تھی چونکہ یہ طلاق زبردستی ہی ہوئی تھی جبکہ احمد علی طلاق دینے پر راضی نہیں تھا اببا کو شک تھا کہ میں احمد علی سے اب بھی بات کرتی ہوں وہ کہتا کہ میں تیری شادی کسی اچھے لڑکے سے کروں گا تجھے اسے بات نہ کرنے دوں گا اببا نے مجھے گھر میں قید کر دیا پھر نہ جانے پڑوسی نے ان سے کیا کہا کہ اببا کو یہ شک ہونے لگا کہ ان کے جانے کے بعد میں کسی طرح احمد علی سے رابطہ کر کے اسے بلوالوں گی اور یہاں سے نکل بھاگوں گی اب وہ روز مجھے آفس لے جاتے عادل صاحب انہیں منع بھی کرتے کہ آپ اس طرح جوان بیٹی کو اپنے ساتھ آفس لے کر مت آیا کریں مگر اببا کب کسی کی سنتے تھے انہیں مجھ پر شک تھا ایک دن میں نے عادل صاحب سے مدد کی درخواست کی کہ میں اس حالت میں گھر سے نہیں نکل سکتی اببا ہے کہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہر وقت رہوں وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا تب عادل صاحب نے اببا سے بات کی اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آئے اببا نے مجھے خوب برا بھلا کہا کہ میں صاحب سے ان کی شکایتیں لگاتی ہوں مگر میں اپنی جگہ مجبور تھی مجھے اببا کا اعتبار پھر توڑنا پڑا تم ہی بتاؤ اس حالت میں میں اپنے اببا کے ساتھ کہاں کہاں پھرتی ان کو مجھ پر اعتبار نہیں تو اس میں میرا اور اس ننہی سی جان کا کیا قصور ہے یہ کہہ کر سائمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرے دل سے بھی غلط فہمین دور ہو گئی خدا کی کرنی ایسی کہ عادل نے جلد ہی اس کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں تیہ کر دیا لوگوں کو نجانے کیسے پیسے کا لالچ دے کر راضی کیا مگر اس سب کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے جس بچے کو جنم دیا وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو گیا کیونکہ سائمہ اس بچے کو لے کر دوسرے گھر نہیں جا سکتی تھی خدا کی مسلحتیں بھی عجیب ہیں اس نے مجھے اولاد دی بھی تو کیسے وہ عورت جسے میں اپنے لیے مسئیبت سمجھ رہی تھی میرے لیے ایک امید کے کرن لے کر آئی میں آج تک عادل کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بے سہارا عورت کو سہارا دے کر ہماری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیئے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے